سبسکرائب ناو ناظرین اوام تک میں ہوں قربار بلوچ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں ملک میں جو بورانی ایک کفیت ہے وہ کرونا کی وجہ سے اس کے بعد پھر لاکٹاون اس کے بعد معاشی صورتحال اس کی سنگینی ویروزگاری اور کاروبار کا بند ہونا اور جو سنگین صورتحال جس پہ ہمیں تشویش ہے وہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت میں جو رابطے کا فقدان ہے عدم اعتماد ہے اور ایک دوسرے سے عدم تاون کی وجہ سے جو صورتحال پہ دعوی ہو رہی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کی زندگی مزید پلجتی جاری ہے پریشانی بڑھتی جاری ہے اور ان لوگوں کی زندگیاں دعو پہ لگی جاری ہیں یہ صورتحال اس وقت شروع ہوئی ہے جب لوگ وفاقی حکومت کے طرف سے احساس امرجنسی پروران کی طرف ہے تو لوگوں میں جو مستقین ہیں اتمنی رکوم کی جو تصیل یا تقسیم شروع ہوئی ہے تو اس ان میں بہت سارے ایسے واقعات ہونے ہیں کہ بہت ساری بھیڑ جمع ہوئی ہے سیکھوں لوگ کٹھے ہوئے خاص کر خواتین بہت ساری کٹھے ہوئی ہیں وہاں جو ایک سوشل ڈسٹنس کا جو ڈسٹنس کا جو ایک معاملہ چل پڑا تھا وہ ساری وہ جو کوشش یہ ہے وہ ساری بکھن گئی ہمارے صاحب کراچی سے ہمارے سینر دوست ہیں کازی آسف صاحب کازی آسف صاحب آپ کو ہم اپنے پروام میں ملکم کرتے ہیں بڑی میہوانی قربان بلوش صاحب کازی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے وفاقی حکومت اور صندوق حکومت نہیں یہ کیا تماشا بنایا ہے لوگوں کی جو بھی محلت ہے لگ ڈاؤن کی وہ رائے گران ہوتی نظر آ رہی ہے لوگوں کی زندگیاں دعاو پہ لگتی جا آ رہی ہیں اور یہ سیاست ہو رہی ہے انا پرستی ہے یہ کیا چل رہا ہے آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور صندوق حکومت کو واج کر رہے ہیں وفاقی حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے یہ سوالے سے ملی مربانی قربان صاحب مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ جو بھی ہو سیاست ہو یا کچھ بھی ہو لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیزوں کا ادراک نہ ہونا سب سے بڑی برقسمتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کل آپ نے بیان سنا ہوگا وزیراعظم صاحب نے پشاور میں بات کی وہ اسی عجیب بات تھی جو عام آدمی جو ہم جسے عام آدمی ہیں یا جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی نہ کریں لیکن وزیراعظم صاحب کو کیونکہ اب ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ وزیراعظم ہے اور وہ پورے پاکستان کے وزیراعظم ہیں چاروں صوبوں کو ہیڑ انہوں نے چلانا ہے تو جب وہ جو بھی بات کرے وہ جس صوبے میں بیٹھ کے بات کرے کم از کم یہ بات اس کے ذہن میں ہو کہ وہ پورے ملک کو ریپریزن کر رہے ہیں کل انہوں نے یہ فرمایا کہ جب کوئی ایک بندہ بھی نہیں مرا تھا تب ایک صوبے کی طرف سے لاکڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو گیا تو کیا لاکڈاؤن کرنے کی وجہ کیا تھی وجہ شاید یہی تھی کہ لوگوں کو مرنے سے بچایا جائے لیکن وزیراعظم صاحب کو یہ چیز ہے کہ پہلے لوگ مریں اس کے بعد کوئی انتظام کیا جائے اب یہ سوچ جو ہے یہ جو ایک طریقے کار ہے اس میں صدمے والی بات ضرور ہے کہ ایک وزیراعظم کہے کہ جب کوئی بندہ مرا ہی نہیں تھا ایک صوبے نے لاکڈاؤن کر دیا بھائی یہاں صورتحال اس کا نوٹیس تو آپ نے لینا چاہیے تھا اس کا نوٹیس تو پہلے وفا کی حکومت کو لینا چاہیے تھا اگر انہوں نے نہیں لیا تو اگر صوبہ سندھ کی طرف سے جو ہے وہ پہلے پہلے اگر ایکشن لیا گیا تو آپ اس کو اپریسیٹ کریں نہ کہ الٹا تنقید کا نشانہ بنائیں اور اس بات سے آپ بھی واقف ہیں قربان صاحب آپ بھی اسلام آدمی بیٹھے ہیں اور آپ بھی ان کو واج کر رہے ہیں بہت قریب سے لیکن جتنی وفا کی حکومت کی طرف سے غیر ذمہ دارانا شاید وہ پی ایم ہاؤس کی طرف سے ہے یا کوئی ایک مائن سیٹ ہے جو اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لے رہا یا اس کی سنزیٹیوٹی کو محسوس نہیں کر رہا تب ان کا جو وہی جو ہے وہ دوران جو کیا سمجھیں کہ بیانیاں ہیں جو ایک مذہبی لوگوں کا بیانیاں ہیں جو اس بات کو ماننے کے لئے تیاری نہیں ہے کہ یہ کوئی بابا اتنی خطرناک بھی ہے اس لئے انہوں نے ان تمام چیزوں کو بالا اتاک رکھ دیا اور انہوں نے انہوں نے ایک طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ مزاک ہے ہم جو اپنی کوئی بھی سرگرمی مہتل نہیں کریں گے اور یہ کچھ ہوگا نہیں تو جو وزیراعظم کا بیانیاں ہیں اور ان کے بیانے میں مجھے ابھی تک کوئی فرق نظر نہیں آرہا بلکل آپ کی بات بجا ہے ہاں اگر یہ کہا بھی جائے کہ وزیراعظم کا بیانیاں وہ یک طرف ہے وہ اناپرستی کا شکار ہیں لیکن یہ کیا یہ سوبہ حکمت کی ایک ذمہواری نہیں ہے کہ انہوں نے ایک لیڈلی کورونا کو ایک حوالے سے اس کو لوگوں کو تاثمتے ہیں کہ حوالے سے لانگ ڈاؤن کے لیے انہوں نے ایک لیڈلی اور شہباشی ملی ان کو اور بہت سارا کہ انہوں نے بہت سارا اس حوال سے کام کیا کیا ہے کہ اس کی ذمہواری نہیں تھی کہ جب فیڈل گورنمنٹ احساس پرواہم کی طرح غریب لوگوں میں رکوم بانٹ رہی تھی تو وہاں اچھے انظام کیے جاتے ہیں لوگوں میں ڈسٹنس پیدا کیا جاتا سے لوگوں کو کٹھے ہونے نہیں دیا جاتا تاکہ لوگوں کو اس وفا سے بیمار سے بچائے جائے اور ان کی جو محنت ہے اسے لکوت کی وہ بھی نائے گانا ہو لیکن یہ چیز اس میں کوتہ ہی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اس میں جان بوچ کے کہیں اس معاملے کو تھوڑا سا دھیلہ رکھا گیا قربا صاحب میرے خیال میں یہ نشانی ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان رابطے کی کمی کی وجہ سے اگر ان کے درمیان تمام چیزوں میں رابطہ ہوتا اور وہ مل کے مشترے کا کوئی حکمت عملی بناتے تو میرا خیال ہے ایسی صورتہ نہ ہوتی لیکن یہاں سندھ میں خاص طور پر جو ان کی صورتحال ہے وفاق کی یا وفاق کے نمائندوں کی یہاں پہ وہ بالکل اُلٹ ہے ہم جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے اتنی دشمنی نہیں ہوتی اگر سیاسی خلاف ہو بھی جائے لیکن نہ سندھ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے نہ وفاقی حکمت کو ایسا کرنا چاہیے یہ میں جو آپ کا یہ سوال ہے اس کے میرے سامنے تو توجہ یہی ہے کہ وفاق اور صوبوں میں جو ہے وہ کوئی مسترک علایہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ آپ سندھ میں دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ صوبوں کچھ جو عزلہ ہیں جیسے مٹھی ہے تھرپا کرے اس طرف آپ دیکھیں تو کوئی ڈسیپلن ہے کچھ کچھ جگہوں پہ جو افسران ہیں وہ کچھ تھوڑا سا ہوش مندی کا کام کرتے کر کے جو ہے ان کو ڈسیپلن میں رکھا ہے لیکن اکثر مقامات پہ جو ہے خواتین کو آپ نے دیکھا کہ وہ کس تظریر کے ساتھ اور کس مسئیبت میں آ رہی ہیں وہ جو ہے وہ ان کا حالت خراب ہو رہی ہے وہ میرا پیرا بھی یہ کہنا کہ صدق حکمت کے اتنی محلت ہے وہ ساری رائقنات جا رہی ہے کچھ انظامی ناحلی کی وجہ سے انظامی مستمیلتمنٹ کی وجہ حوالی سے جیسے رامی پرمی ہوا کل لارکانہ کے پاس گردہ یہ چیزیں ہوئیں تو ایسے انظام ہے اس کے بعد پرست ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنی ساری محلت حاملے کی ہے اس کو آپ رائقان ہونے دے رہے ہیں صرف سیاسی بنیاد پہ یا ایک بد انظامی کے بنیاد کولان صاحب میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ یہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو اختلاف ہے جو بھی پارٹی یا سیاسی آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں کہ سیاسی اختلافات کو اگر دونوں صوبے اور وفاق میں ہیں تو اس محلوم موقع پہ اس کو بالا اطاع کرتے ہوئے جو ہے وہ اس معاملے میں اس وقت میں دونوں کو مل کے بات کرنی چاہیے تھی جہاں بھی جو ہے وہ ہوئی ہے یہ بھگڑ ہوئی ہے جہاں بھی بد انظامی ہوئی ہے تو میرے خیال میں صوبائی حکومت کی جانب سے اس کے حوالے سے کوئی انکوائری کرنی چاہیے اور ایسا کوئی بندوبست کرنا چاہیے اگر وفاق ان کو نہ بھی بتا رہا ہے اگر وفاق ان کو آن بورڈ نہیں نہ بھی لے رہا ہے بہت سے مسائل پہ تو وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں دو چیزیں مختصر جواب چاہوں گا ایک یہ کہ یہ سننے میں آ رہا ہے سی ایم بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وفاق کی طرف سے پریشہ رہا ہے کہ سندھ میں لاک داؤن کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ فیٹل کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہے سندھ گورنر تو ان کے طرف سے کیا سندھ حکمت کے ساتھ کوئی تاؤن نہیں ہو رہا یا کوئی 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 ان کے حوالے سے کوئی اس کی مدد نہیں ہو رہی ہے نہیں ویسے اٹھاریوی ترمیم کے بعد گورنر کے ساتھ کے پاس کوئی پاور تو ہے نہیں وہ سیری مینیویل پوسٹ ہے اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے جیسے کل بھی ایک وزراء نے ایک پریس کامنس کی تھی آج بھی وزریعالہ نے بات کی ہے کل بھی انفرمیشن منسٹر جو سندھ کے فیشاہ صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ لاگ ڈاؤن ختم کریں اور مسلسل یہ دباؤ ہے اگر قربان صاحب آج کی صورتال آپ کراچی دیکھیں گے تو آپ ٹونٹی پرسنٹ تک جا پہنچے ہیں پانچ سو اکتیس کیا کا جو پیسٹ ہوا اس میں ایک سو چار جو ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر ایک سو اکتیس میں سے ایک سو چار پازیٹیو ہوئے جس کا مطلب ہے کہ بیس فیصد جو ہے وہ یہ کرونا اتنی ٹیسٹ میں آ رہا ہے تو اور اس دوران چوبیس گھنٹوں میں چھے لوگ مر چکے ہیں زندگی کی اس کا مطلب ہے کہ صورتال آپ مزید گم نہیں رو رہی ہے بہت خطرناک ہو رہی ہے اور مفاق کو اس کا ادراک نہیں ہے ہم تو یہ کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ بات ہو بھی رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے جہاں تک شاید چودہ یا پندرہ جو ہے وہ اپریل کے بعد سن گورنمنٹ جو ہے یہ لاک ڈاؤن ختم نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ صورتحال یوں سنگین رہی تو یہ کرکیو کی طرف بھی جائیں اور کیونکہ صورتحال جتنا بڑا شہر لیکن جب آپ کے پاس ٹیسٹ کے لیے کٹس موجود نہیں ہے آپ کے پاس ایکیومنٹس موجود نہیں ہے اور لوگوں کی آپ جو یہ ٹیسٹ کی شرح ہے وہ نہیں بڑا پا رہے ہیں تو اس کا فائٹہ کیا ہوگا وہ تو گورنمنٹ جو فیڈل گورنمنٹ نے ٹیسٹ کٹس دی ہیں سندھ گورنمنٹ کو سندھ گورنمنٹ نے خود بھی خرید دی ہیں یہ تو الگ معاملہ آئے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا میری فیصل ایدھی صاحب سے بات ہوئی میں انٹرویو کرنے گیا ہوں کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ میں چالیس ہزار جو ہے وہ کٹس خریدی ہوئی ہیں چائنہ میں جو میں لا نہیں سکتا اور میں وہ فری آف کاس دینے کیلئے تیار ہوں لیکن درائے مربانی مجھے اجازت دی جائے کہ میں ذاتی جہاز میں جو ایدھی والوں کا ہے اس میں جاؤں ورنہ اگر میں وہ اجازت نہیں دی جاتی تو فیڈل گورنمنٹ کو یہ ساتھ انتظام کرے کہ جہاں جو چائنہ میں جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ہم لا کے دیں اب مجھے بتائیں کہ یہ یہ بات جو ہے جو ادارے ہیں بھلائی کے ادارے ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے پیسوں سے وہ پانچ کروڑ میں انہوں نے خریدی ہیں وہ تک نہیں لانے دی جا رہی ہیں اس کو نہیں لائی جا رہی ہیں تو یہ صوبوں کے درمیان تو حسین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف چھ دنوں کا بھی وہ ٹیسٹ نہیں ہے یہ بھی ختم ہو گیا تو ہمارے لئے مسئلہ ہو جائے گا مجھے بتائیں کہ جو باہر کے ملکوں کے ساتھ تعاون ہے یا جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے اس کی اجازت تو ظاہر ہے فیڈل گورنمنٹ ہی دیتی ہے نام قربان صاحب جی ناظرین یہ تھے ہمارے صاحب سینر صاحب ہی ہمارے دوست کراچی سے کازی آسی صاحب کازی آسی صاحب صاحب پر یہی کہنا ہے جیسے جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہاں سندھ میں یہ تاثر ہے کہ وفا کی حکومت وزیراعظم سندھ حکومت سے تعاون نہیں کر رہی ہے جس کی وجہ سے ایک جو واردیشے میں اس کا بہران ہے یہ آدم تعاون کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے وہاں کے اس کراچی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور سارے صوبے کمی بھی ٹیسٹنگ کی جو کیسٹی ہے بہت کم ہے کیونکہ وہاں ٹیسٹ کے لیے کٹس موجود نہیں ہیں فیصل ایدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی جاتے نہیں دی جا رہی تو یہ صورتحال تہائی تشریف ناک ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ وفا کی حکومت اور صلیح حکومت کو آپ اس میں ایک حکمت ملی تیار کر کے بنا کے اور ساتھ چلنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس وابا کی صورتحال سے اور اس حقامی صورتحال سے مکالا جا سکیں ہمارا یہ پرورام آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنا فیل بیکنے موسیقی